بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس مبارک میں حاضر خدمت تھے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام کیسے بھیجا جائے یہ تو ہم نے پہچان لیا ہے لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ پر درود پاک کیسے بھیجیں کہ اللہ رب العزت بھی آپ پر درود بھیجیں یعنی جب انسان درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت بھی چونکہ انسان بارگاہِ الٰہی میں دعا کرتا ہے یا اللہ درود بھیج تو ادھر سے بھی درود بھیجا جاتا ہے تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے جب خاموش ہو گئے تو پھر واضح بات ہے صحابہ کی یہی فیلم ہونی تھی صحابہ کہنے لگے کہ ہم یہ عرضو کرنے لگے کہ کاس یہ شخص آپ سے سوال نہ کرتا چونکہ حضور خاموش ہوئے ہیں حضور کی خاموشی سے صحابہ کے دل میں یہ تمنہ اور عرضو پیدا ہوئے کہ کاش یہ شخص سوال نہ کرتا لیکن تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھنا چاہو تو جوں کہو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آل محمد تو یہ درود ابراہیمی کے حوالے سے مختلف الفاظ احادیث مقدسہ میں موجود ہیں جو ہمارے ہاں عرف میں رائج ہیں وہ بھی بعد کتب میں موجود ہیں لیکن میں اس کتاب سے یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں اس میں یہی الفاظ ہیں جس کو امام حاکم نے نکل کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث شرط مسلم پر صحیح ہے مانا اس کا یہ ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو نبی امی ہیں امی کا مطلب مخلوق میں سے کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں ان کا استاد صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے اور آل محمد پر بھی جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر رحمتیں بیجی اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جیسا کہ تو نے برکت نازل فرما ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے درد پاک سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے